بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ساس بہو کچن امید ہے آپ لوگ بھی سب اپنے اپنے گھروں میں ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو بھی ٹھیک رکھے ہمیں بھی ٹھیک رکھے اور آج آزمان آ رہے ہیں چکن پکوڑا بریانی اس کے لئے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ میں نے آلو لی ہے کٹیاں بریگوری یہ میں نے چکن لی ہے یہ پیاز لی ہے یہ دھنیا ہے ہرا دھنیا یہ ہری میرچیں اور یہ مسالے ہیں کٹی ہوئی لال میرچ اور یہ نمک اور یہ کٹا ہواسو کا دھنیا حلدی یہ مسالہ گرم اور یہ چاہ مسالہ یہ زیرہ یہ یہ چیزیں ہیں یہ ساری صرف ابھی پکوڑوں کی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چیزیں آپ میں ڈال رہی ہوں یہ صرف پکوڑوں کی چیزیں میں ڈال رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے اس میں پیاز ڈال لیا ہے دھنیا جو کٹا تھا وہ ڈال ہے ہری میرچیں ڈال لیا ہے ہرا دھنیا ڈال ہے اور باقی یہ سارے مسالے جا رہے ہیں پھوٹی مرچیں ڈرم مسالہ چار مسالہ زیرہ یہ سابت دھنیا اس کو تھوڑا میں نے وہ پھوٹا ہوا ہے حلدی اور نمک اور یہ سپن ابھی میں ڈالوں گی ابھی اس کو مسٹ کرلوں یہ تو پکوڑوں کا مسال بنا رہی ہو تو ابھی جو بریانی کا ہے وہ میں آپ کو بات نہیں بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ سارے چیزیں میں نے مکس کر رہے ہیں تھوڑا سا پانی ڈالا میں نے اس کو ذرا نرم نہیں کرنا فقط نہیں رکھنا اس کو اور اس میں یہ دیکھو بوللس ٹھکن لیا میں نے اور اس کی میں نے اس طرح پیس بنا لیا یہ سارے چکن میں نے جاؤ دیا اس میں سارا کچھ مکس کر لیا یہ چکن بھی ساتھ ہے مکس کر لیا ابھی میں اس کے کوڑے بنانے لگی میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی بناتی ہوں تو پھر میں یہ بنا کے تو پھر میں بریانی کا سارا مسالہ تیار کروں گی پہلے اس کا تیار کر لیا ابھی میں کڑا اوپر رکھتی ہوں اور اس کو چک کرتی ہوں سارا اس کا نمک میرچ وہ آپ ایسے بھی چک کر سکتے ہیں اور ایک ادھا بنا آپ بھی چک کر سکتے ہیں کہ اس میں سارا کچھ پورا ہے نمک میرچے صرف نمک کا یہ تھوڑا سا ہوتا ہے برکی مسالے تو جو ڈالے ہوتے ہیں وہ سارے اپنے حساب سے ہی ڈالے ہوتے ہیں ویسے میں تو نمک بھی حساب سے ڈال لیتی ہوں میرا اکثر ٹھیک ہی رہتا ہے کم نہیں ہوتا ہنا زیادہ ہوتا ہے یہ دو لیمون کا رسول لائے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحيم وہ پہلے میں نے ٹکن پکوڑوں کا مسالہ بنائیا تھا اب میں آپ یہ بریانی کا بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ میں نے چاول نہیں ہے باسپتی چاول میں نے بکوکی رکھی ہوئی ہے اس کے لیے یہ میں نے لسن ادھرک کا پیسٹ ہے یہ پیاز ہے یہ دہی ہے اور یہ جو اس میں مرچے ڈلنی ہے اور نمک ڈلنی ہے اور یہ بریانی مسالہ ڈلنی ہے اس میں ساری چیزیں زیادہ تر تو انہی میں ڈل گئی ہیں سارے مسالے اس میں اب یہ تھوڑے مسالے ڈلیں گے تو ابھی میں وہ پکوڑے بنا رہی ہوں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بھی کیسے بنائیں گے یہ میں نے تیل اوپر رکھ دیا ہوا اب میں اس میں یہ پکوڑے ڈالنے لگیں اس میں ایک پیس چکن کا ہے اور تھوڑا بیسر اور باکی چیزیں ہر پکوڑے میں چکن کا ایک پیس ضرور آئے گا بیسر ٹھے ٹھІ ٹھے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈال چیلی ڈال دیا لاؤنگ ڈال دیا ڈال دیا فیرا یعنی میک سمسالہ میں نے ڈال دیا اس میں ڈال دیا اس میں یہ نمک ڈال دیا نمک زیادہ ڈال دیا پانی میں نکل جانا ہے اس لئے میں نے نمک ڈال دیا ڈال دیا اس میں پیاس ڈال دیا ڈال دیا پیاس ڈال دیا ڈال دیا اس میں بکٹو کیا ڈال دیا اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاس ہلکا سا براؤن کیا ہے اس جانا نہیں کرتا اب پیشکا قلعہ نکلاتا بریانی نہ آتا یہ لسن اور ادرک کا پیسٹ اس کا خوڑی دیر کے لئے بھونوں گی لسن ادرک کا پیسٹ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جب مسائلہ ڈالے ہیں تب میں بھول گئی تھی اس میں میں نے ایک یہ لیمن اس کا رسپ بھی مقالبہ اس میں ڈالا ہے اب تقریباً یہ ہونے والے ہیں رحمان رحمت یہ دیکھیں چاول میں نے بوائر کر لیا یہ دیکھیں اس طرح کے ہوتے ہیں تو اب میں وہ مسائلہ بنا کر پھر ڈال دیں اس میں میں یہ ڈال رہی ہوں ٹماٹر کا پیسٹ ٹماٹر کا پیسٹ ڈالژیہ اور یہ نمک اور جو کھوڑی کٹی مرچے روڑا رہی ہے یہ بریانی مسال ہے Breezeで 벌써Schود گ studies ڈالدین ڈالڈیہ ڈالڈیہ ڈالڌیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس کا مسالہ بن گیا تھوڑا سا اس کو بودھوں گی اور اس میں تھوڑا زیرہ بھی ڈالوں گی اس میں تو پھر مسالہ نہیں ڈالا میں نے بس وہی ڈالا تھا یہ زیرہ سا ہے مکسی مسالہ تھوڑا سا یہ ڈالوں گی اس کا دیکھا پانی تھوڑا سا اس میں ختم ہوتے تو پھر میں بس میں وہ دوسری چیزیں ڈالوں گی یہ دیکھیں کہ میں نے جو پھوڑے بنایا ہیں وہ میں نے بناتے رکھ لیا تھے تو اب میں ان کو ڈالنے لگیں یہ دیکھیں اسی طرح بننے اس کے ہر پیس یعنی کہ چکن کا پیس اس میں ہر میں کوئی خالی نہیں ہے تو اب میں یہ ڈالیں اس کے جاں اس کے جاں موسیقی موسیقی بسم اللہ رحمنی رہنگی اس میں چاوڑ ڈال دیں گے اس کی پیل باؤں گے یہ نیچے ڈالیں گے سارا اس کو ذرا نیچے آنا تو یہ پکنا شروع آنا اتنی دیتا اس لیے اس لیے اس نے ڈالیں گے اس نے زیادیدکا اگرمانی دیتا نمک کا ایشو لگ رہا ہے اندھی ہو تو یہ دیکھو آپ اسی طرح دم پر تھوڑا ڈال دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے چاڑنے سالے پوری پریانے سالے مجھے چاڑنے سمجھے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اس کی تین چار تہیں لگائی ہیں اس لئے سب میرے اچھی طرح چاوڑوں میں مسالہ جو ہے وہ اچھی طرح نفص ہو جائیں اس لئے میں نے سب کو ہلکا ہلکا میں نے چاوڑ ڈال کے اور ساری چیزیں ڈال دیں اس لئے ملے لے ساکو کھنے گا اور یہ رنگ زردہ رنگ اس کو کہتے ہیں اس ساتھ میں اس کا ڈکانگے دوں یہ اپر جب میں نے دم پر رکھ دی ہے بسم اللہ یہ دیکھیں چابلوں کی دامہ آگیا یہ دیکھیں صحیح چابل ہو گئے ہیں اور علیتہ علیتہ چابل ہے یہ جو آپ اسی طرح مسالے ڈال کے اسی طرح بنائیں یہ ایک نئی ریسپی ہے آپ کو کسی سے بھی نہیں ملے گی جیسے مردی آپ ٹرائے کر لیں کہیں سے کسی چینل سے کسی ریسٹوڈنٹ سے کسی سے بھی یہ آپ کو ریسپی نہیں ملے گی یہ میری ریسپی ہے تو میں آپ کو دے رہی ہوں تو آپ بھی بنائیں کھائیں اور مرے لئے دعا بھی کریں اور میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو مجھے کمنٹس کر کے بھی بنا کے کھا کے کمنٹس کر کے بھی بتائیے گا کہ یہ کیسی بنی ہے آپ کو کیسی لگی ہے تو پھر میں اسی طرح آپ کو آگے نئی نئی ریسپی اور بھی ضرور دوں گی آپ کمنٹس کر کے بتاتے ہیں یہ سسکرائب کرتے ہیں تو ہماری اس لگدائی ہو جاتی ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں پسند بھی کر رہے ہیں تو اسی لئے پھر ہم آگے نئی نئی ریسپی آپ کو دیتی ہے تو دعاوں میں یاد رکھنا پھر ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ اللہ پیس